یہ اپ ڈیٹ آپ میں سے ان بھائیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے جو کہ کام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایک سپورٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں تین اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں آج کا جو سب سے اہم اپ ڈیٹ ہوگا وہ قطر میں رانے والے بھائیوں کے لیے اچھی خبر ہو سکتی ہے کام کے بارے میں جس کو میں پروف کے ساتھ دکھانے والا ہوں دوسرا اپ ڈیٹ میتراش ٹو کے بارے میں ہے تیسرا اپ ڈیٹ اید کے موقع سے ایٹی ایم کے بارے میں ہے تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ایم آئی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا قطر میں آئی ڈی کارڈ موبائل پرس کائش یا یہ کہ چیک بک گم ہو جائے چوری ہو جائے کہیں پر گر جائے تو آپ میتراش ٹو کے ذریعے آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے آپ کو پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کام آپ خود سے اپنے میتراش ٹو کے ذریعے کر سکتے ہیں میتراش ٹو میں آپ لوگوں کو ایک آپشن ملتا ہے رجسٹر اے لاؤس ریپورٹ تو آپ اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے آسانی سے آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں آپ کو پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کام آپ خود سے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی ٹائپنگ سینٹر میں جا کر یہ کام کروا سکتے ہیں اگر اسی طرح مان لیجے آپ کا وہ موبائل گوم ہو گیا ہے جس میں میتراش ٹو تھا تو اس ضرورت میں بھی آپ لوگوں کو پولیس مجھا کر کے کمپلین کرنا ہوگا آج کا جو دوسرا اپ ڈیٹ ہے وہ ہے اید کے موقع سے ایٹی ایم کے بارے میں یہاں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں قطر سینٹرل بینک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اید کے موقع سے پانچ ریال دس ریال پچاس ریال سو ریال چھوٹا نکال سکتے ہیں لیکن اس طرح کا قیش آپ لوگوں کو ہر ایٹی ایم میں نہیں ملے گا بلکہ اس کے لئے لوکیشن اور ڈیٹ کو سیٹ کر دیا گیا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ اپریل سے قطر مول میں پندرہ اپریل سے پلیس وینڈم مول میں سترہ اپریل سے الوکرہ اوڑ سوک میں جبکہ اٹھارہ اپریل سے المرقاب مول میں تو ان جگہوں پر جو ایٹی ایم لگا ہوا ہے یہاں سے آپ اس طرح کے چھوٹے پیسے نکال سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوسروں کو ایدی دینے کے لئے ایسا سسٹم لانچ کیا گیا ہے اب آتے ہیں آج کے لاشٹ اور سب سے اہم اپ ڈیٹ کی طرف یہ اپ ڈیٹ آپ میں سے ان بھائیوں کے لئے ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے جو کہ کام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چلیے ہم اس کو آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نیوز کو میں نے ٹویٹر سے لیا ہے جہاں اس کے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے قطر کے پرائم منشٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن آل سانی نے کہا ہے کہ قطر نیشنل ویزن دوہدار تیس کے لئے ہم دو مہنہ کے اندر اپنا پلان لونج کرنے والے ہیں میں آپ لوگوں کو ان کی ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں جو کہ عربی میں وہ بول رہے ہیں خلال شہرین راح نطلق خطت تنمیہ الاخیرہ الثالثہ اللہ هي لرؤیہ التحقید رؤیہ ١٠٠٠٠ وهذه فيها خطت کثيرة طموحة ان شاء اللہ تہدف للوصول لہدف افضل من اللہ ہم دیوم قطر میں ورڈ کوب ختم ہو چکا ہے اور اس کے لئے جتنے بھی پروجیکٹ اوپن ہوئے تھے سارے پروجیکٹ ختم ہو چکے ہیں سارے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اگلا جو پلان ہے اور اگلا جو پروجیکٹ آئے گا وہ قطر نیشنل ویزن 2030 کو سامنے رکھتے ہوئے آئے گا اب دیکھنا باقی یہ ہے کہ اس کے بارے میں قطر گورنمنٹ کی طرف سے کیا اناؤنسمنٹ آتا ہے کس طرح کا پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے یہ نیوز ایسے لوگوں کے لئے کی امید کی کرن ضرور ہے جو کہ قطر میں کام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں دوستو اتنی مہنس سے ویڈیو بناتا ہوں ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ